لوگوں کی خدمت کر کے دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت بننے والے سماجی رہنما عبدالسطار ایدھی کی معاشرے میں اتنی عزت اور تقریم تھی کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی بعض اوقات انہیں پہچان کر چندہ دے دیتے اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کرتے کہ ہمارے مرنے کے بعد قفن دفن کا انتظام بھی آپ ہی کیجئے گا فراہی کاموں کے حوالے سے عبدالسطار ایدھی کی خدمات کا چرچہ شہروں دیہاتوں اور جنگلوں میں موجود ڈاکووں تک پھیل چکا تھا لوگ ایدھی کو ان کے بے لاؤس خدمت کے جذبے کی وجہ سے نہ صرف چاہتے تھے بلکہ ان کی تازیم بھی کیا کرتے تھے عبدالسطار ایدھی کی جانب سے عوام کی بے لاؤس خدمت کی داستان کا آغاز دوسری عالمی جنگ میں استعمال ہونے والی ایک کھٹارہ ایمبولنس سے ہوا تھا ایدھی کا تعلق بانٹوہ میمن کمیونٹی سے تھا وہ قیام پاکستان کے بعد انڈین گجراز سے نقل مقانی کر کے کراچی آ گئے تھے ان کی وفا شوار اہلیہ بلکیس بانو ایدھی کے مطابق پاکستان آنے کے بعد ابتدا میں ایدھی صاحب شادی کی تقریبات میں برتند ہونے جاتے دودھ اور اخبار فروغ کرتے اور اس سے جو بھی آمدن ہوتی وہ چھوٹی موٹی فلاہی سرگرمیوں پر لگا دیتے فلاہی کاموں سے ان کی وابستگی کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہیں چندہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا کراچی آ کر ایدھی صاحب نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے میٹھا در کے علاقے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈسپینسری کائم کی جہاں آس پاس کے علاقوں بلخصوص لیاری میں رہائش پذیر غریب افراد کو تیبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی تھی بلکیس بانو ایدھی بتاتی ہیں کہ ایدھی صاحب نے سن 1954 یا 1956 میں سب سے پہلی ایمولنس خریدی سن 1957 میں جب چین سے ایشین فلو کی وابات دنیا بھر میں پھیلی تو عبدالستار ایدھی کو بڑے پیوانے پر فلاہی کام کرنے کا موقع ملا بلکیس ایدھی کے بقول ان دنوں کراچی میں صحت کا نظام محدود تھا جب فلو کی وابا آئی تو بہت لوگ مرنے لگے ایدھی صاحب نے چار پائیوں والا کیمپ لگایا وہ مریضوں کو گھروں سے لاتے تھے اور سیول اسپتال میں جو ڈاکٹر اور عملہ زیر تربیت تھا ان کے پاس جا کر انہیں ساتھ اپنے کیمپ لے آتے اور مریضوں کی ابتدائی طبیعی انداد کا بندوبست کرتے تب ایدھی نے کراچی شہر میں سترہ کے قریب کیمپس لگائے تھے جہاں حکومت کی مدد سے لوگوں کی ویکسینیشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد عبدالستار ایدھی کا کام بڑھتا ہی چلا گیا بلکیس ایدھی کے مطابق ابتداء میں ایدھی صاحب کے پاس بس ایک ہی ایمبلنس تھی لیکن بعد میں ان کی لگن اور جنون بڑھتا گیا لوگوں نے ان کی مدد کرنا شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں ایمبلنسوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور آج ایدھی کی پندرہ سو کے لگ بھگ ایمبلنسز ہیں بلکیس ایدھی بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کئی بے اولاد جوڑوں کی درخواستیں موجود ہیں جو لاوارش بچوں کو گود لینا چاہتے ہیں بلکیس ایدھی بتاتی ہیں کہ ہمارے اس اقدام کی علماء نے بہت مخالفت کی اور ہمیں جہنمی قرار دے دیا مولوی حضرات ایدھی سے کہا کرتے تھے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے انہوں نے ہمیں قافر قرار دینے کے فتوے بھی دیئے لیکن ایدھی صاحب ڈٹے رہے اور ان کا ملہ حضرات کو یہی کہنا تھا کہ مجھے تمہاری والی جنت میں نہیں جانا بلکیس ایدھی کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی معاشرے میں اتنی عزت تھی کہ کئی مرتبہ ان کا ڈاکون سے پالا پڑا تو انہوں نے پہچاننے کے بعد ایدھی صاحب سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ ان کو چندہ بھی دیا انہوں نے بتایا کہ ایک روز رات کے وقت وہ ٹی بی سے مرنے والی ایک نوجوان لڑکی کی لاش لے کر سانگڑ جا رہے تھے کہ راستے میں گھوڑوں پر سوار ڈاکون نے روک لیا ڈاکون کا ایدھی صاحب کے ساتھ گفتگو کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ وہ کس شخص کو روکے کھڑے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان سے معافی مانگی بلکہ ان کو چندہ بھی دیا ڈاکون نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ماں باپ بھی ہماری لاشیں لینے نہیں آئیں گے لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری لاشوں کو لینے آئیں گے اور دفنائیں گے بلکیس ایدھی کا بقول نوری آبار ٹی وی سینٹر میں ایدھی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی دو قبروں کی جگہ کی نشاندہ ہی کر دی تھی تاکہ مرنے کے بعد میں اور وہ اسی جگہ دفن ہوں آٹھ چولائی سن دوہزار سولہ کو ایدھی صاحب کی اسی قبر میں تدفین کی گئی جو قبر انہوں نے اپنے لئے بنوائی تھی خیال رہے کہ بلکیس ایدھی نے عبدالسطار ایدھی کی میٹھا درمے قائم ڈسپینسری میں بطا اور زیر تربیت نرس اپنی خدمات کا آغاز کیا تھا عبدالسطار ایدھی نے انہیں شادی کی پیش کش کی تو بلکیس بانو نے ہاں کر دی بلکیس بتاتی ہیں کہ ایدھی صاحب اور میری عمر میں کافی فرق تھا کئی لڑکیوں نے منع کر دیا تھا کہ ان کی داری ہے لیکن جب میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم عبدالسطار ایدھی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں نے ہاں کر دی بلکیس بانو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد میں اکثر لڑتی جھگڑتی تھی کیونکہ ایدھی صاحب نے کبھی نارمل گھریلو زندگی نہیں اپنائی اپنا گھر لے کر نہیں دیا میں ان کے پاس رہتی تو ہمارے بچے میری والدہ کے گھر رہتے تھے میرے تین بچے ہوئے تو انہوں نے وہیں ٹی بی وارڈ کھول لیا ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اب یہاں ٹی بی وارڈ کھول گیا ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ تو ایدھی صاحب نے مجھے میری ماں کے پاس پھیج دیا لیکن دلچسپات یہ ہے کہ بلکیس ایدھی آج بھی اسی ڈسپینسری کے ایک کمرے میں رہتی ہیں اس تین منزلہ عمارت میں فرس فلور پر انتظامی دفتر اور مردوں کا دواخانہ ہے دوسری منزل پر میٹرنیٹی ہوم اور بلکیس ایدھی کا کمرہ جبکہ تیسری منزل پر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کے کمرے کلاس روم اور کچن ہے بلکیس بانوں کی خواہش اور تقاضے کے باوجود عبدالسطار ایدھی نے انہیں ذاتی گھر نہیں دلوایا تاہم وہ ایدھی سے منصوب ہونے کو اپنے لیے باعث سے فخر قرار دیتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا